موسیقی 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 اور جو جو بھی چیزیں ڈالنی ہیں میں اس کے اندر یہ ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی لسن ڈال دیا تھا میں نے اس کے بعد میں ادرک کے بھی ڈال دوں گی دو سے تین پیسی چھوٹے چھوٹے تاکہ یہ بھی جو ہے نا ساتھ کے ساتھ سوتے ہو جائیں اور جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں نا وہ بھی میں ساتھ ہی ڈال دوں گی وہ بھی تاکہ روست ہو جائیں اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے چوپر میں اچھا جی ان کیس اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر آپ لوگ مسالہ وغیرہ جو ہے نا گرائنڈ وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی یہ ایزیلی ہو جائے گا بس تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پانی کا یوز مت کیجئے گا ون اور ٹو ٹیبل سپون آئل یوز کر لیجئے گا گرائنڈ کرتے ہوئے یا پھر جو ہے نا ایک انڈا ڈال دیجئے گا اسے جو ہے نا ایزیلی جو ہے وہ گرائنڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ڈرائے جو ہے نا یہ ڈالیں گے اس کے اندر زیرہ تھا یہاں پہ سوکہ دھنیا تھا نمک تھا لال مرچ تھی یہاں پہ جو ہے نا وہ ریڈ چیلی فلیکس والی بھی ہے اور جو پاورڈر ہے نا وہ بھی مکس کر کے میں نے رکھی ہوئے اس کے علاوہ میں نے کوئی مسئلے نہیں ڈالے تھے کیونکہ ایک تو ویسی جو ہے نا گرمی ہے تو مطلب ہلکے ہلکے مسئلے کے ساتھ میں نے بنایا تھا یہ سارے اس کے اندر ڈال دوں گے تاکہ یہ بھی ساتھ کے ساتھ روست ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے کوئی بھی کباب مسئلہ یا چپلی کباب مسئلہ آپ نیشنل یا شان کا ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپشنل ہے میں نے تو نہیں ڈالا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے کب ایسے پوری ریسیپی دیکھ لیں اس کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو بھی ہم لوگ کر لیں گے اور بس میں نے جو ہے نا پیاز کو دیکھ لیں براون نہیں ہونے دیا بس یہ جو مرچ وغیر ہے نا اس کی ویسے ایسے لگے گا کہ یہ براون ہو گیا لیکن یہ پیاز میں نے براون نہیں کیے تھے کوئی بھی چیز براون نہیں ہونے دینی ورنہ جو ہے نا وہ جلے کی سمیل آئے گی ٹھیک ہے جو پانی تھا نا وہ تقریباً اس کے اندر خوشک ہو چکا تھا تو اب جو ہے نا اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے نا پھر میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی چوپر میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے نا میں ہری مرچ جو ہے نا اس کو یہ جو ریڈ والی ہری مرچ ہوتے ہیں جو گرین والی ریڈ ہو جاتی ہے وہ لازمی ڈالنی ہیں آپ لوگوں نے اس کو سکپ نہیں کرنا تھوڑی سی جو ہے نا یہاں پہ ریڈ والی ڈالی تھی اور تھوڑی سی جو ہے گرین والی ڈالی تھی ان کو سکپ نہیں کرنا نہیں کرنا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے چوپ کرنے رکھ دیا تھا اس کے بعد جی یہ دیکھ لیں یہ ہاں پہ اس کو تھنڈا کر گی اس کے بعد جو ہے نا میں گرائنڈ کر لوں گی اس کو سارے مکسچر کو اور کیما جو ہے نا اس کو ہی نا میں اینٹ پہ ویسی مکس کر لوں گی یہ دیکھیں جی یہ میں جو ہے نا میں سالے کو چوپ کر لوں گی چاپ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیں اور یہ دیکھیں جی میں نے بہت زیادہ فائن اس کو چاپ نہیں کیا تھوڑا تھوڑا سے جو ہیں اس میں چنگ سرائے گئے ہیں پیاز کے ہری مرچوں کے تو جی اس کے بعد یہ دیکھ لیں کیمہ جو ہے کیمہ ڈال دیا اچھا کیمہ جو باہر سے آپ جب کرواتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ خود بھی چاپ کرنا ہے گھر میں اس کے بعد آپ نے یہ چپلی کباب بنانے ہیں تو وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں کیونکہ جو آپ ڈائریکٹ باہر والے سے بنا لیں گے تو اسے ہی پکیں گے نہیں اور عجیب موٹے موٹے سے کباب بنیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے اندر ٹیمارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ٹیمارٹر ہوتا ہے چپلی کباب میں ایڈ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ بیسن لیا تھا اس کو میں اچھی طرح اس پر بھون رہی ہوں کچھ آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کا کلر جب تک چینج نہ ہو جائے جلانا نہیں ہے یعنی کہ براؤن نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا اچھی اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی تو پھر آپ نے اس مکسچر کے اندر اس کو ایڈ کر دینا ہے بیسن ڈالنے کے وجہ سے کباب ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں انار دانا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے لازمی لازمی ڈالنا ہے اس سے کباب کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو آپ نے لازمی ڈالنا ہے جتنا آپ کا دل کرے جتنا آپ کو پسند ہو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بھائی جی موسم دیکھیں جی بہت زبردست موسم ہو رہا تھا آپ لوگ کے سیٹیز میں بھی کیسا موسم ہے مجھے ضرور بتائیے گا چلیں جی بہت ہو گیا موسمی جو ہے واپس آتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ دیکھیں جی میں نے چھوٹا سا کباب بنا کے اس کو پہلے چیک کرنا تھا کہ مثالہ وغیرہ ہر چیز سپائسز ٹھیک ہیں کیونکہ اگر آپ ایسے پہلے کر لیتے ہیں اگر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو آپ اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں کباب بنانے سے پہلے پہلے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے ورنہ کباب بنا لیں اور پھر نمک کم ہو تو پھر وہ مزہ نہیں آتا یا مرچے وغیرہ کم ہو تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے بنانے سے پہلے چیک کر لیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں جی پہلے جو ہے نا آپ لوگوں نے نا اس طرح سے بالز کی شیپ دینی ہے اس کو بڑی بڑی زیادہ بالز بنانی ہے اس کے بعد جو ہے نا کباب کی شیپ دیتی جانا ہے یہ دیکھ لیں جی اس طرح سے میری پوری ہتیلی پہلے لیکن آپ نے اس سے بھی بڑے بنانے میں اسے ذرا چھوٹے بنے تھے مجھے بعد میں آئیڈیا ہوا تھا تو ذرا بڑے بڑے بنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا جب یہ فرائی ہوں گے نا تو تھوڑا سا یہ شرنک ہو جائے گا شرنک ہوگے تو پھر وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اتنے مزے کی نہیں لگتے تھوڑا بڑی بڑی شیپ میں بنائیے گا اور جی ساتھ ساتھ فرائز بھی بن رہے تھے اور اس کباب کو جو ہے نا آپ لوگ ایزا پیٹی بھی ہوس کر سکتے ہیں برگر میں تب وہ بھی بہت مزے کے لگ رہے تھے پین میں جو ہے نا میں نے تھوڑا سوئل ڈالا تھا بلکل تھوڑا سا تو اس کے اندر جو ہے نا میں کباب رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی بلکل ہلکی آنچ پر بنانا ہے کیونکہ کیما کچھا ہے تو اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ہے ویسے بھی بیف کا کیما ہے تو اوپر سے ڈھکنا چاہیں تو ڈھک سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے گا اس کے بعد جو ہے جب آپ کو لگے کہ ایک سائیڈ جو ہے پک چکے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرنگ کرنا ہے ورنہ تھوڑا سا ٹوٹنے کا ہوتا ہے لیکن ٹوٹیں گے جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ سب ایٹ کریں گے تو نہیں ٹوٹیں گے آپ نے ایک پہلے چھوٹا سا بنا کے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور ان کیس اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹوٹیں گے تو پھر آپ نے اس کے اندر ایک انڈائیٹ کر دینا تو پھر بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں جی میں نے سائیڈ چینج کر لی تھی اور یہ دیکھیں جی بلکل بھی نہیں ٹوٹے تھے بہت اچھے بن رہے تھے ہلکی آنچ پر میں نے اس کو رکھا ہوا اچھا ویسے تو یہ چربی میں بنتے ہیں یا فل گھی یہ آئل میں تلے جاتے ہیں لیکن میں نے اس طرح سے بنایا تھے اور بلیو میں اتنے کوئی مزے کے بنے تھے چربی والے اور جو فل فرائی ہوتے ہیں وہ کھا کے تو طبیعت خلا بن جاتی ہے ایک دفعہ تو آپ کی اس طرح والے ہیوی بھی نہیں ہوتی اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ کے سامنے میں نے بہت تھوڑا سا آئل ڈالا تھا لیکن ظاہر ہے جو کیمہ ہے اس کے اندر بھی چربی تھی جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ آئل ہو گیا پین میں حالیٰ کہ میں نے تو تھوڑا سا ہی ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے آپ نے بھی تھوڑا سا ڈالنا ہے اگر آپ کے پر نون سٹک ہے تو یا نہیں بھی ہے نا تو سیمپل پین ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے بہت تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس کے اندر پکانے یا پھر تبوے پہ بنا لیجئے گا نون سٹک پین سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنوینینٹ رہتا ہے نہ تو وہ اتنا چپک رہا ہوتا ہے اس کیوں پر نہ ہی زیادہ آئل ڈالنا پڑتا ہے تو اس لئے کافی کنوینینٹ رہتا ہے تو ادر وائز آپ تبوے پہ بنا لوں یہ دیکھیں جی میں نے ساتھ دوسرے فرائی پین میں پی رکھا سیمپل والی میں اور اس میں آپ حشر دیکھ لیں اس کا مطلب چپک جا چپک رہا تھا بہت سی زیادہ تو اس میں تھوڑا تھوڑا آئل نون سٹک کے بجائے زیادہ لگ رہا تھا اس سے کور کر دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا جو ہے نا پین پہ ہے نا کباب چپکیں گے نہیں زیادہ اور یہ دیکھیں جی کباب ریڈی ہیں آپ لوگوں نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنے تھے مزے دار بہت زبردست بنے تھے آپ اس کو ایسا پیٹی بھی اوز کر سکتے ہیں یہ بن کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگ رہا تھا اوپر کیچپ آئونیز لگا کے تو اوپر فرائز وغیرہ ڈال لیجئے گا بہت مزے کے لگ رہے تھے بس یہ ہی تھا میں آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا چلیں جی اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا جلد ہوں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تیل دین ٹیک کیئر با بائی اللہ حافظ